Queen Maxima, Honorable Ambassadors, Members of the Gate Foundation میں آج خاص طور پہ State Bank کو مبارک دینا چاہتا ہوں آپ کے راست پروگرام کے لیے میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑا قدم ہے پاکستان کو اپنا پورا پوٹنشل ریلائز کرنے کے لیے ہماری بائیس کروڑ کی عبادی ہے لیکن ہم اس کا پوری طرح فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہم ہماری جو کیش اکانومی ہے یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے ایک بائیس کروڑ کے ملک کو اپنا پوری طرح اپنی عوام اپنے نمبر کا فائدہ اٹھانے میں اس کا جو ہمیں سب سے بڑا نقصان ہے کیش اکانومی کا وہ ہماری ٹیکس کلیکشن ہے پاکستان دنیا میں تقریباً سب سے کم ٹیکس اکٹھا کرتا ہے ہماری بائیس کروڑ لوگوں کے اندر بیس لاکھ تقریباً بیس لاکھ ہیں جو ٹیکس دینے والے بائیس کروڑ لوگوں میں صرف بیس لاکھ ٹیکس دینے والے ہیں اور بیس لاکھ میں سے ستر فیصد ٹیکس جو دیتے ہیں وہ صرف تین ہزار پاکستانی ہے تو یہ ایک ملک کے سامنے کیوں رکاوٹ ہے کیونکہ ہم اپنا انفرسٹرکچر نہیں بنا سکتے ہم ہیومن ڈیویلپنٹ نہیں کر سکتے بچوں کو تعلیم نہیں دے سکتے ہاسپٹل بہتر نہیں کر سکتے ایک وہ ملک جو آج سے پچاس سال پہلے یہ سب سے خطے میں تیزی سے آگے جا رہا تھا وہ آگے نہیں جا سکتا کیونکہ ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے ملک کو ڈیویلپ کرنے کے لیے اور جو اپنے انسان ہیں ان کے اوپر وہ جو پیسہ خرچ کرنا چاہئے وہ ہم نہیں کر سکتے تو یہ جو آپ نے آج قدم اٹھایا ہے یہ ڈیجیٹل پاکستان کی طرف جو ایک بہت بڑا قدم آپ نے اٹھایا ہے یہ ہمیں کیش اکانومی سے آہستہ آہستہ جس طرح آپ آہستہ آہستہ کسی ایڈکشن سے کسی کو دور کرتے ہیں تو ہم بھی کیش اکانومی سے آہستہ آہستہ اس طرف جا رہے ہیں جہاں ہم اپنی بائیس کوڑ عوام کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو دوسرا بہت بڑا پیلو وہ یہ کہ جو ہمارا نچلا طبقہ ہے جو آپ نے ورڈ یوز کیا انکلوزن کہ ان کو بھی ہم اپنی ترقی کے اندر شامل کریں یہ بھی ایک بہت بڑا اپنے قدم اٹھایا ہے اس اس راست پروگرام کی وجہ سے ہمارے جو احساس پروگرام ہیں اس میں جو ہم غربت کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو ہم موبائل والٹ کا استعمال کر رہے ہیں جو عورتوں کی بینک اکاؤنٹس کی بات کر رہے ہیں یہ جو آپ کا راست پروگرام ہے یہ اس کو آگے بڑھائے گا ہے اور خاص طور پہ جو ہماری غریب گھرانوں میں اور دہات میں جو عورتیں وہ سب سے زیادہ جو غربت کا اثر ان عورتوں پر پڑھتا ہے جب ایک غریب گھرانہ ہوتا ہے دہات میں تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ جو کمانے والے ہیں ان کے اوپر زیادہ پیسہ خرچ کیا جائے یا اپنے لڑکے کو پڑھایا جائے کیونکہ اس نے کمانا ہے تو خواتین پیچھے رہ جاتی ہے تو ہمارا جو پروگرام ہے احساس کا وہ کوشش ہی یہ ہے کہ ہم اب عورتوں کو اپنی فنانشل انکلوجن کے بیچ میں لے آئیں ان کو موقع دیں ان کے بینک اکاؤنٹس کھولیں پھر ان کی مدد کریں ان کو مویشی جانور دیں تاکہ وہ اپنی سٹینڈر اف لیبنگ خود کوئی ذریعہ ماش بنیں ان کا تو یہ راست پروگرام انشاءاللہ ہمیں اس میں بھی مدد کرے گا جو آپ نے بڑی اچھی جو سٹیٹ بینک کو میں پھر سے مبارک دیتا ہوں کہ آپ نے اوورسیز پاکستانیز کو جس طرح انگیج کیا ہمارا جو ریمیٹنسز بڑی ہیں اور ریکارڈ ریمیٹنسز پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنی زیادہ ریمیٹنسز نہیں بڑی وہ بھی ایک بہت بڑی سٹیٹ بینک کی کامیابی ہے کہ انہوں نے ہمارے جو اوورسیز پاکستانی جو پیسہ نون فارمل چینل سے بھیجتے تھے وہ فارمل چینل سے بجوانے کی کوشش کی ہے تو جس کا بھی ہمیں پاکستان کو فائدہ آ رہا ہے کہ ہمارا کتنے سالوں کے بعد سترہ سالوں کے بعد پانچ مہینے میں جو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ہمیشہ ڈیفیسٹ میں رہتا تھا وہ پانچ مہینے سرپلس میں چلا گیا ہے اور اس کی لوگوں کو پوری تک اہمیت نہیں کہ اس کا کتنا فائدہ ہوا ہے پاکستان سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ ہمارے روپے کے اوپر جو پریشر پڑتا ہے جیسی کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ ہوتا ہے جیسی ہماری اندر ملک میں کم ڈالرز آتے ہیں اور زیادہ ڈالرز باہر جاتے ہیں تو پریشر پڑتا ہے روپے پہ جب روپے آ گرتا ہے تو اس کا سارے معاشرے پہ امپیکٹ پڑتا ہے خاص طور پہ گربت پہ جو غریب لوگ ہیں ان کی لئے مہنگائی جیسی جیسی چیزیں مہنگی باہر سے امپورٹس مہنگی ہوتی ہیں خاص طور پہ تیل اور پھر گھی اور پھر ڈالیں تو اس کا سارا بجلی سب چیز پہ امپیکٹ پڑتا ہے اس لیے جو کرنٹ اکاؤنٹ ہمارا جو سرپلس ہوا ہے اس نے بڑا پریشر اتا رہا ہے ہمارے روپے سے اور اس میں بھی سٹیٹ بینک نے جو کوشش کی ہے جو سٹیپس اٹھائے ہیں انکرج کی ہے ہمارے ورکرز کو کہ فارمل چینل سے پیسہ بھیجیں تو اصل میں یہ کوشش راست کی یہ ہے کہ ہم اپنی فارمل اکانومی کو بوسٹ کریں ہماری اصل میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ان فارمل اکانومی بہت بڑی ہے اور جب ان فارمل اکانومی بڑی ہو تو نہ آپ ٹیکس اکھٹھا کر سکتے ہیں اور نہ ہی ملک ترقی کر سکتا ہے اصل میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اگر ملک کے ریونیوز ہی نہیں ہے تو وہ ترقی کیسے کرے گا میں رضا باکر آپ کو مبارک دیتا ہوں سٹیٹ بینک کی ٹیم کو مبارک دیتا ہوں اور اسی طرح کی انویشنز آپ نے ہر روز ہر روز آپ کے بینک کے اندر سوچ رہا ہے سوچنا ہے آپ نے کہ کیسے ہم اپنے ملک کی ریمیٹنسز بھی نومل چینل سے لاسکتے ہیں کیسے ہم اپنے لوگوں کو فورمال چینلز کے ذریعے کیش اکانومی سے ہٹ کے ان کو ڈیجٹل اکانومی کی طرف لاسکتے ہیں اور یہ بہت بڑا چیلنج ہے آپ کے لیے ابھی تک جو آپ نے جو کیا ہے میں آپ کو خیراج تحسین پیش کرتا ہوں جو لیے میں ہمیں مسئولا ہماری ڈیجٹل کے دلوی چیز پیش ٹھلی ڈیجٹل ڈیجٹل ڈیج inmates ڈیجٹل امارے اس کے سر ک snugد سرے مجھے دارے کار دانتا ہے ورمائے امارادت کا رئی تلقا ہے اساس برمج سوٹا انا نکم شرکتا ہے جاتز فاؤانات میں ، ایرے ایرے ایڈیو اتراد کی طریقہ graduate جاتز فاؤانات میں ایرے ایرے ایساس برمجانات برمجانات ان sfm کی اچھی دلوست میں مجھے گئیتز ہیں اور زلا کیماری میں بناء شکریہ پر مشکل کی حیرت شامل 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 شامل